زاکر سید بھائی ہیں یونٹیوب پر ہمارا پوراں دیکھ رہے ہیں یہ پنچ رہے ہیں کہ فش ٹینک جو گھر میں خوبصورتی کے لیے بعض بقات جو ہے بندہ اکیلا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی رکھ لیتا ہے تھوڑا سا دل لگا رہے گا اس کے لیے تو یہ شیشے کے جار کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں تو یہ رکھنا کیسا ہے ہی نفسی تو ان میں بھی جواز ہی ہیں جب مکمل طور پر خیال لکھا جائے کہ جو فش ٹینک ہے وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جس میں مچھلی کو تیرنے میں دشواری ہو عمومی طور پر ٹینک بڑے ہی ہوتے ہیں زہرہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی سے کیپلی میں ڈال دی جائے تو ٹینک تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہ مچھلیاں بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اگر تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر ٹینک بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ تیر سکتی ہے اسی طرح ان کی خوراک کا بھی مکمل طور پر خیال لکھا جائے تو ان چیزوں کا اگر خیال لکھا جاتا ہے تو فش ٹینک رکھنا جائز ہے البتہ یہ تو ہے فقط جواز لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باطنی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ تقوی سے بھی تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں باطنی تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں جو جانور ہوتے ہیں یہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی عذیت پہنچتی ہے ہماری طرف سے تو اس عذیت کا فی نفس ہی کوئی ازالہ نہیں مثال کے طور پر ہم نے مچھلیاں پالی اور ایک وقت ان کو ہم خوراک نہیں دے پائے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی تو اس کے ازالے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جانور کو تکلیف دینا سب سے زیادہ برا ہے بلکہ اس میں ترتیب بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ برا جانور کو تکلیف دینا ہے اس سے کم برا غیر مسلم کو تکلیف دینا ہے اس سے کم برا مسلمان کو تکلیف دینا ہے بہرحال سب کو تکلیف دینا برا ہے اس کی توجیہ بیان کی گئی کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی گئی تو آپ زندگی میں اسے معافی طلب کر سکتے ہیں اور اس نے اسے معافی طلب کی اس نے معاف کر دیا آپ کا بناہ مٹ جائے جاؤ اسی طرح بروزے قیامہ جو ہے نیکیوں کا اس سے تبادلہ ہو سکتا ہے نیکیوں کے بدلے میں اپنی تقصیر اپنی خطا معاف کروائی جا سکتی ہے اب جو جانور ہوتے ہیں دیگر جاندار ہوتے ہیں انسانوں کے علاوہ ان میں یہ معاملہ ہے کہ نہ بروز قیامت معافی ہے نہ دنیا میں معافی ہے نہ ان سے معافی طلب کی جا سکتی ہے اب اگر ان کا کوئی نہ کوئی حق طلب کر دیا جیسے کہ پانی جو ان کے معافی ہونا چاہیے تھا وہ پانی ان کے معافی نہیں رکھا گیا مقدار کے اعتبار سے یا میار کے اعتبار سے جس میار کا پانی چاہیے تھا وہ پانی نہیں رکھا گیا یا بلکل کنجسٹیٹ تنگ جگہ پر ان کو قید کر دیا گیا یا ان کی خوراک پونی نہیں کی گئی تو کسی بھی قسم کی ان کو تکلیف دی گئی کسی بھی قسم کا ان پر ظلم کیا گیا تو اس سے معافی کی کوئی صورت نہیں اب چونکہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس لیے احوت اور زیادہ احتیاط والی بات یہی ہے کہ اس طرح جانداروں کو نہ رکھتا جائے